ہمارے ساتھ ہمارے سوادتہ سورج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سورج دیکھیں فیلال دو اغسط تک کی تاریخ جاہاں ایک اور یہ محصول ستر چلنے والا ہے تو وہیں تمام قیاس سے لگا جانے کے دیکھیں جس طریقے سے سرکار کوشش ہے کہ تمام مہتپنڈ بلوں کو رکھا جائے انہیں پاس کیا جائے تو وہیں وپکش بھی پوری طریقے سے تیار ہے اپنے مددوں کے ساتھ چرچا کھانے کے لیے دیکھیں بلکل چھوٹے ستر ہے چھوٹے ستر بھی لگاتار ہنگامے کا بھیڑ چڑڑا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ 26 زولائے کو یہ ستر شروع ہوئی تھی 26 زولائے کا پہلا دن تاہو سمیہ بھی یہ بہت کم سمیہ یہ ستر چلی لگی نہ ستر کا دوسرا دین ہے دوسرے دین بھی آپ نے دیکھا کہ سدن کے باہر کس طرح سے بھپاکچ بنگلہ دیسے گسپیٹ کو لے کر لگاتار پروٹیسٹ کرتے نظر آئے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں پردیش شدک سواگو للمرانڈی نیتا پردیش پرکشمر کمار باہری سمیت جو تمام جو بھاچپا کے ویدھائک ہے وہ ہاتھوں میں تکتیا لے کر بنگلہ دیسے گسپیٹ کو لے کر لگاتار سرکار کے خلاف نارے باجی لگاتے دیکھیں حالانکہ ستر کے کروائی 11 بجے شروع ہوئی لیکن ستر جیسے ہی شروع ہوئی ویسے ہی سدن کے اندر بیپکش لگاتار اکرامک روپ میں نظر آئے اور لگاتار ویل میں آ کر سرکار کے خلاف جم کر نارے باجی لگائیں حالانکہ دیکھیں بھارتی جنتہ پاٹی یعنی بیپکش ویدھائی کو کہنا کی سنتھال میں پوری طرح سے جو گسپیٹ کا ماملہ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی جموار کہیں کہیں جھارکن کی ہیمن سورین کی سرکار ہے جو کہ پوری طرح سے چھوٹ دے رکھی ہے اور یہی وجہ کی جھارکن میں آدیوازیوں کو جو سنکھیا ہے آکڑے کے مطاوک جس رہ سے بابول المرانڈی یا فی نیتا پتی پاکش امرک مہور باوری کر رہے ہیں کہ جس رہ سے لگاتار گسپیٹ ہو رہے ہیں اور آدیوازیوں کی جو سنکھیا ہو لگاتار اس پر کمی ہو رہی ہے تو ایسے میں سب سے بڑی زموار جھارکن کی ورطمان سرکار ہیں اور ان تمام وشیو کو لے کر تمام مددوں کو لے کر صدن کے باہر اور بھیتر بیپکش نے لگاتار سرکار سے زباب مانگنے کی کوشش کے اور لگاتار وہ ہنگامہ کرتے نظر ہیں دیکھیں آج ستر کا دوسرا دین ہے اور دوسرے دین آج انپورک بھجٹ یعنی دو ہزار چوبیس پچیس کا انپورک بجٹ پٹل پر رکھنا ہے کہہے جارے ہیں لگ بک تین ہزار کروڑ روپے کے آس پاس کا یہ انپورک بھجٹ ہے حالانکہ دیکھیں فرسٹ ہاپ جس طرح سے ہنگامے ہوئی اور ہنگامے کے بعد صدن یہ کروائی ساڑھے بارہ بجٹ تک کے لیے ستھاگد کر دی گئی ہے لیکن سکینڈ ہاپ یعنی دوسری پالی میں انپورک بجٹ ویت منتری رامیشو راہوں کے طرف سے صدن میں رکھے جائیں گے پٹل پر رکھے جائیں گے اس کے بعد یہ چرچائے ہوں گی لیکن جس طرح سے بیپکشیوں کا کرامک روپ نظر آ رہا ہے انکور ویسے کیا سے یہ لگائے جارہی ہے کہ صدن کی کروائی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے سنبھوتہ سکینڈ ہاپ کے کچھ دیر کے بعد صدن کی کروائی سھگیت ہو سکتی ہے لیکن تمام ایسے کئی مددس ہیں ان تمام مددوں کو لے کر جو اور بھی ودائق ہے وہ نہیں اٹھا پا رہے تو ایسے سیتی میں ستر بلایا جاتے ہیں جو تمام جو مددے ہوتے ہیں جو جیلوں کے مددے ہوتے ہیں ویدانسوا کے مددے ہوتے ہیں شیطروں کے مددے ہیں تو ایسے مددے نہیں اٹھا رہے تو اس کی ذموار کہیں نہ کہیں پکش اور بیپکش دونوں ہیں کیونکہ کروڑوں روپے خرچ کر کر سدن کی کروائی بلائی جاتی ہے سدن بلائی جاتے ہیں ویدھان صاحب بلائی جاتے ہیں لیکن تمام مددے جو مددے اٹھنے چاہیے وہ مددے نہیں اٹھ پاتے ہیں اور لگتار سدن کی جو کروائی ہے وہ ہنگامے کا بھیٹ چڑھ جاتا ہے تو ایسے ستی میں آج بھی پوری طرح سے سدن کے بہار اور بھیتر بیپکش پوری طرح سے اکرامت کی جاتا ہے انپورک بجٹ میں کیا کچھ خاص باتیں نکل کر سامنے آ سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی جو گسپیٹی کا مددہ ویپکش اٹھانا چاہتا ہے اس کو کتنا طول ملتا ہوا نظر آئے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو اگر ہم گسپیٹ کے بات کر رہے تو گسپیٹ کو لے کر لگتار بیپکش پوری طرح سے حملہور نظر آ رہی ہے اور سدن کے بہار بھیتر جس طرح سے اکرامہ کروپ دیکھنے کو ملیا تو ظاہر سی بات ہے جب بیپکش گسپیٹ کے مددے اٹھا رہے تو ایسے مددوں کو لے کر ستہ پکش کے منتری اور ویدائک ان کے صاف کہنا ہے کہ گسپیٹ کی اگر مددے جھارکن میں دیکھے جا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی جیموار بھارت کی کیندر سرکار ہیں اگر ان کے پاس تمام جو فورسے ہیں ترام سرکشہ کمپنیاں ہیں تمام جو بل ہیں تو وہ بورڈر سیکریٹی فورس کو بورڈر پر کیوں نہیں اتار رہے ہیں اگر وہ ایسے مددارتی تو گسپیٹ کا مددہ جھارکن میں نہیں بڑھ پاتا تو یہ کہیں نہ کہیں ستہ پکش کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ماملے کو لے کر سرکار پوری طرح سے وفل ہے اور ایک وجہ ہے کہ وہ گسپیٹ نہیں روک پا رہے ہیں اور اس کی زیموار جھارکن سرکار کو مان رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جھارکن سرکار کے ادھین یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ستہ پکش کے جس طرح ساروپ لگے ہیں اور اس آروپ کو لے کر نیتا ہے اگر سٹیٹ گورنمنٹ اگر وہ لکھ کے دے اگر وہ گسپیٹ روکنے میں اگر ناکام ہوتی ہے تو ایسے ستی میں کیندر سرکار پوری طرح سے گسپیٹ کو روکنے کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے جو کہ گسپیٹ سنتھال پرگناہ ہو یا پھر ان بورڈر علاقے میں جو ہو رہے ہیں تو اس طرح کے آروپ رتی اروپ حالاکہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ گسپیٹ کا مددہ ہو یا پھر ان مددہ ہو تمام مددوں کو لے کر بیپاکشی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے اکرامک ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ شام سات بجے اور ستر کو لے کر کس طرح سے گول بند ہوئے ہیں تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک کئی ایسے وشہ ہیں ان وشہوں پر کل دیرشاہ بیدھائک دل کے بیٹھک میں چرچائے ہوئے ہیں تمام مددوں کو لے کر سرکار کو گھنے کی پوری تیاری کے ساتھ سردن میں موجود ہے فیلال بہت شکریہ آپ کا امرسہ جننے کے لئے اور اس تمام جانکاری کو سواجہ کرنے کے